اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل اسٹرگرام پر ایک تیز ترین رولر کوسٹر شروع ہو گیا ہے جس میں شویب ملک نے اپنے فولورز کو ایک سسپنس سے بھرپور سفر میں مبتلا کر دیا ہے اس سفر میں انہوں نے سنہ جاوید کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی یہ تصویر کچھ زیادہ ہی خاص تھی کیونکہ طلاق کی ہوایں سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان آلڈی گھوم رہی تھی تصویر میں دونوں سج دج کر شادی کی تقریب میں بندے دھولا دھولن کے لباس میں نظر آ رہے تھے اور کیپشن تھا اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا چلیے اس پریم کہانی کے پیسے چھپے راس کو کھلیں جس میں پیار طلاق اور ایک ایسا ٹویسٹ ہے جو ہر کسی کو حیرت میں ڈال دے گا دوستو وہ تصویر جسے شویب ملک نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا ایک محبت بری کہانی کی شروعات کا اظہار کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے طلاق کے افواہوں کے باوجود یہ تصویر ایک نئے سفر کی شروعات دکھا رہی تھی سنا جعوید جسے ہم نے ٹیلی ویجن سکرینز پر رومیسا کے روپ میں دیکھا ہے ایک دھولن کے روپ میں راز بھرے انداز میں تصویر میں دیکھ رہی تھی شویب ملک جو اب تک انڈین ٹینس سنسیشن سانیا مرزا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب کیوں سنا جعوید کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہ سوال ہر کسی کے دماغ میں گھوم رہا تھا تصویر میں ایک شادی کی رسم کی سیلیبریشنز ہو رہی تھی مگر یہ کیوں اور کیسے یہ سوال لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے آئیے دوستو اس کے بیک اینڈ پہ آخر کیا سٹوری ہے اس پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں شروعات ہوئی تھی ایک کرکٹ پچ پر جہاں شویب ملک اور سانیا مرزا نے ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی لیکن یہ ملاقات کرکٹ اور ٹینس کی دنیا سے باہر تھی یہ تھا ایک پیار بھرے سفر کا آواز شویب ملک خود ہی سانیا مرزا سے آسٹریلیا میں ملے تھے اور تب سے لے کر اب تک ان کی پریم کہانی میں کتنی تبدیلیاں آئیں یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا سانیا مرزا نے اپنے آٹو بیوگرافی ایس اگینسٹ آرڈز میں یہ بیان کیا تھا کہ ان دونوں کی ملاقات تب ہوئی تھی جب دونوں نے اپنے پروفیشنل زندگی کی مشکلات کا آغاز کیا تھا اس پریم کہانی میں مصروف رہنے کے باوجود کچھ مہینے پہلے طلاق کی افواہوں کا سامنا کرنا ہر کسی کو سوچ میں ڈال رہا تھا لیکن یہ طلاق کی افواہیں شویب ملک کی پہلی شادی کے بدلے اس بار کچھ زیادہ ہی تیزی سے پہل گئی تھی شویب ملک نے اپنی پہلی بیوی آئیشہ صدیق کے ساتھ دو آزار دو میں شادی کی تھی یہ شادی ان کے ٹرکٹ کیریئر کے انیشیل ایئرز میں ہوئی تھی جب ان کا نام تیزی سے بڑھ رہا تھا لیکن کچھ سال بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی دوستو سانیا مرزا بھی اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہے وہ اپنے بچپن کے دوست سوراب مرزا سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد شویب ملک سے ملی تھی لیکن زندگی ان دونوں کو ایک الگ راستے پر لے گئی اور سانیا نے اپنی زندگی کے ساتھی کو شویب ملک میں ڈونڈ لیا ان کی شادی میں بھی انیشیل ایئرز میں میڈیا کا تیزی سے فوکس تھا کیونکہ یہ ایک انڈین اور پاکستانی سپورٹس پرسن کے درمیان کا پیار تھا جو وطن پرستی اور پریم کہانیوں کی روشنی میں چمک رہا تھا اس پریم کہانی میں ایک اور موڑایا جب شویب ملک نے اپنے اسٹیگرام اکاؤنٹ پر سنا جاوید کے ساتھ تصویر شیئر کی تصویر میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاج دیکھ رہے تھے اور کیپشن تھا اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا یہ قرآنک ورس پر بنا کیپشن فینس کو حیرت میں ڈال رہا تھا کیا یہ کچھ نیا ہے کیا یہ کسی نئے سفر کی شروعات ہے شاید ہی کوئی جواب تھا لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں ہل گئے تھے فینس کو یہ جاننا تھا کہ شویب ملک اور سانیا مرزا کی شادی کو کس راستے پر جاتا دیکھنے کو ملے گا کیا یہ ایک نیا پیار کا چپٹر ہے یا پھر کچھ ہو دوستو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شروعات سے لے کر اب تک کچھ الگ ہی رسپونسز دیئے کچھ لوگ تو خوش تھے کہہ رہے تھے کہ پیار ہمیشہ زندگی میں نئی کہانیاں لکھتا ہے وہاں دوسری طرف کچھ لوگ تھوڑے اداس بھی تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر طلاق کی افوائیں سچ ہیں تو یہ بہت جلدی کیسے ہو گیا شویب ملک اور سنہ جاوید کے بیچ جو بھی ہیں ایک بات تو صاف تھی کہ شویب اور سانیا کے درمیان الیدگی ہو چکی ہے اور وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مزید نظر نہیں آئیں گے دوستو شویب اور سانیا کے درمیان الیدگی کے رومرز کافی پہلے سے سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں دو ہزار بائیس میں چھائے ہوئے افوائوں کے باوجود ٹرکیٹر اور ٹینس سٹار کی رپورٹڈ طلاق کا اصل سبب اب تک معلوم نہیں ہو سکا اس بات کے کافی چرچے تھے کہ ٹرکیٹر نے اپنی بیوی ٹینس سٹار سانیا مرزا کو ایک مشہور پاکستانی ایکٹرس اور موڈل فائشہ عمر کی وجہ سے دھوکہ دیا تھا پاکستانی میڈیا میں خبریں تھی کہ دونوں سانیا مرزا اور شویب ملک اب الگ الگ رہ رہے ہیں اور صرف اپنے بیٹے اظہان کی پرورش کر رہے ہیں تب دونوں ستارے کسی بھی بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے لیکن سانیا مرزا نے اس دوران اسٹاگرام پر کچھ ایسی پوسٹ کی تھی جس نے لوگوں کو کافی سسپینس میں ڈال دیا تھا ان کی ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا آخر ٹوٹے دل کہاں جاتے ہیں یقیناً اللہ کو ڈونڈنے انہوں نے اپنے بیٹے اظہان کے ساتھ ایک پیاری سی تصویر بھی شیئر کی تھی اور لکھا وہ لمحے جو میرے لئے مشکل دنوں سے گزرنے میں مدد کرتے دوستوں ان افواہوں کے دنوں میں لوگوں کی نگاہیں دونوں پڑتی سب لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے سانیہ مرزا کی پوسٹ نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا اور لوگ اپنے اپنے تجربے اور رائے بیان کر رہے تھے کچھ لوگ مانتے تھے کہ یہ صرف ایک عام طلاق ہے جبکہ دوسرے اس بات پر زور دیتے تھے کہ کچھ چھپا ہوا ہے جو لوگوں تک ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں سوشل میڈیا پر تو ہر قدم پر چرچہ اور تفصیلات تھی کچھ نے تو اپنے خیالات بیان کیے کہ شاید محبت میں اضافت اور گراوٹ ہونے کے باوجود انسانوں میں محبت میں اضافے کا احساس ہوتا ہے یہ داستان ایک طلاق نہیں بلکہ دو لوگوں کے درمیان محبت بھروسہ اور امتحانات کی ہے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ صرف ایک مشکل دور ہے جو گزر جائے گا یا پھر کچھ گہرائیاں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں دوستوں اس سب سٹوری کے بعد جو اب میں آپ کے ساتھ چھیر کرنے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں اصل میں کچھ ایسی افوائیں بھی اڑ چکی ہیں کہ شاید نے سانیہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کافی بار ان کے ساتھ چیٹ کیا وہ ایکسٹرا میریٹل افیرز میں بھی مصروف رہے بلکل اسی طرح ایک دن ان کا سامنا سنہ جاوید کے ساتھ ایک ٹی وی شو میں ہوا اور اس کے بعد سے ان کا آپس میں ملنا ملانا شروع ہو گیا اور پھر وہ اس ٹی وی شو میں ان کے ساتھ کئی بار نظر آئے اس ٹی وی شو میں رہتے ہوئے ہی ان کے درمیان ایک افیر شروع ہوا اور انہوں نے شاید چند ہی مہینوں میں شادی کا فیصلہ کر لیا شویب کے گھر والے اس سب سے بلکل بھی خوش نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شویب اور سانیہ کے درمیان یہ مسئلہ پیش آئے انہوں نے شویب اور سانیہ کے درمیان صلاح کروانے کی بھی بہت کوشش کی لیکن شویب اور سانیہ ایک دوسرے کے ساتھ وزید نہیں رہنا چاہتے تھے وہ دونوں بلکل بازد تھے کہ ہمیں الیدگی اکتیار کر لینی چاہیے کیونکہ شویب شاید اپنے ایکسٹرامیریٹل افیرز کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور سانیہ وزید اس سب کو بلکل بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس سب کے بعد وہ ایک دوسرے سے الیدگی ہی اکتیار کرنا چاہتے تھے جب ہم ان کی زندگی کے ان پنوں پر گور کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہر پریم کہانی میں ٹویسٹ ہوتے ہیں یہ کہانی بھی کوئی الگ نہیں ہے پیار طلاق اور پھر سے پیار یہ سبھی ایلیمنٹس اس پریم کہانی کو ایک انوکھا موڑ دیتے ہیں ان لوگوں میں ایک چیز تو صاف تھی کہ زندگی ہمیشہ سرپرائز لے کر آتی ہے یہ پریم کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر موڑ پر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے شاید یہ تصویر ایک نئے سفر کی شروعات تھی یا شاید یہ صرف خاص پل کا ایک چھوٹا سا سنیپ چھوٹ تھا دوستوں اس موڑ کے بعد شویب کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا اور انہوں نے سانیہ سے الیدگی کے بعد سنہ جاوید سے شادی کر لی یہاں سے شویب کی کہانی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے اور ان کی سابقہ کہانی کا دی اینڈ بھی تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا آئی ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز